بھگوان کہتے ہیں کہ سب کے بنا بھئیہ بھگتی کسی کو مل نہیں سکتی اور آپ ادھر دیکھنی رہے ہیں پہلے ناچتے ہیں پھر دس منٹ آپس میں بات کر دیں میں ناچ رہی تھی تو کیسی لگ رہی تھی میں ہی بتایا دیتا ہوں ملوک لگ رہی تھی جی جی اب آپ کتھا سن لیجیے گا بھگوان پرمیس پر نے وشنوں کی ست نشتتا کو دے کرتے پرشن ہو کر سب ہی دیوتاؤں کے سنمک مہا دیو نے یہ بات کہ دی کہ وشنوں میرے ہی سمان دیوتا ہے یہ کہ دیا کہ وشنوں میرے ہی سمان ہے یہ بول دیا اس لئے ہری اور ہر میں بلکل بھی انتر مت سمجھئے بلکل آپ ہری کے پجاری ہیں ہر کی نندہ مت کیجئے اور جو ہر کے پجاری ہیں وہ ہری کی نندہ مت کیجئے کیونکہ جو ہری اور ہر کی نندہ کسی میں سے بھی کسی بھی دیوتا کی نندہ کرتا ہے تو اسے گئیہ مارنے کا پاب لگتا ہے گائے مارنے کا گوہ تارے کے برابر اس کا پاب ہے یادی میں جھونٹ کہہ رہا ہوں تو رامان کا پرمان دیکھیں گھو سامجی کہتے ہیں اور انگد کے موں سے وہ آواز نکلی ہے انگد نے وہ بات گئی انہوں نے کہا ڈانٹ کر کے کہا رابر کو کہا سان تو دیبتاؤں کی آبیل نہ کرتا ہے نندہ کرتا ہے سان ہری ہر نیدہ سنہیں جو کانا ہری ہری نیدہ سنہیں جو کانا پرنام پوروک کہنا چاہوں گا کسی بھی دیبی دیبتا کے بھگت ہوں بھول کر کے بھی کسی بھی دیبتا کی علوچنا مت کرنا اس کی نندہ مت کرنا بھگوان مہا دیب کہتے ہیں کہ میں آتے پرسند ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ وشنو میرے ہی سمانے اور بھگوان وشنو کہتے ہیں کہ مہا دیب میرے ہی سمانے تو پھر اس میں دویس کس بات تھا آج برمان جی چڑوں میں گر پڑے برمان جی نے کہا سوامین پرسیداد مہا بھہوتے منے برمے سرسا پرمکچم برمان جی بولے ہیں مہا بھہوتی شمپن شوامی آم مجھ پر پرسند ہو جائیے میں آپ کی کرپا چاہتا ہوں اپنے سر کے کٹنے کو بھی میں آسرشت مان لیتا ہوں بشو کے کارن بشواندو دوستوں کو سہ لینے والے اور پروت کے شمان کٹھور دنسدارن کرنے والے آپ بھگوان کو میں پرنام کرتا ہوں آپ میرا پرنام سوکار کریں منے ورمے سرسا پرمکچم نمست عبیم بھگوٹے بندوے وشو یونے سہشنوے چا دوشانام سمبوے سائل دھنو بنے آپ نے اتنا بڑا دنسدارن کیا ہے ہے ترپراری کو سمات کرنے والے ترپراری ہم آپ کے چڑوں میں بندن اور پڑام کرتے ہیں تب بھگوان مہادیو نے برمہ کی ستی سن کر کے کیا کہا ایک ایک سبد کو دھیان سے سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں آج بھائد دیتو جگتہ سربم نشیتی تتستم جائے دنڈاریم بہو لوکا درم سسو اسشلوک کا عرط ہے بھگوان کہتے ہیں بس انساسن کا یدی بھے نہیں ہوگا تو سارا سنسار نشت ہو جائے گا گھر دوار پروار سب سماپت ہو جائیں گے اس لیے بیقتی کو انساسن میں ہی جندگی کا نربان کرنا چاہیے بیٹا پتا کا انساسن نہ مانے بدیارتی گروہوں کا انساسن نہ مانے تو کیا ہوگا سب کو سماپت ہو جائے گا بھگوان کسے اپنا مانتے ہیں جو اس کا چھپن بھوک لگاتا ہے اس کا نہیں 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 گلتی مت کر بیٹنا چھپن بھوک لگائیے میں برود نہیں کر رہا ہوں لیکن بھگوان کس کو اپنا مانتے ہیں وہ رامان میں کہتے ہیں مم انساسن مان نہیں کوئی مم انساسن مان ہے جو ہی جو میرا انساسن مانے گا جو میرے انساسن میں رہے گا وہ ہی میرا پری ہوگا وہ ہی میرا اپنا ہوگا تو بھگوان شنکر نے یہاں بڑی اچھی بات کہی کہا کہ یدی کوئی انساسن نہ مانے گا تو سنسار نسٹ ہو جائے گا سجگر اور شمیدار لوگ ہیں انہیں بڑوں کے انساسن میں رہنا چاہیے یہ بھگوان مہدیو کہتے ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں یہاں جو بھی ہیں ہم جیسے سس سے لوگ اپنے گروہوں کا انساسن مانے تب ہی بڑیہ جی بن جی پائیں گے کہا کہ یدی انساسن نہیں مانا جائے گا تو سنسار نسٹ ہو جائے گا آتے تم دنڈنیہ کو دنڈ دو اور اس سنسار کی بیوستہ کو چلاو یہ بھگوان شب بولے بھگوان شنکر نے دونوں دیوتاؤں کے اوپر پھر پرسند ہو کر کے کہا اب کیت کی نام کا پھول رو رہا تھا تو بھگوان کے دریرے جب وہ آگے آیا تو بھگوان کا دور ہٹ بھگوان نے کہا نہرانڈ نے کہا کہ پرابو اس کو بھی آپ چھما کر دو کیت کی نام کے پھول نے رو رو کر بھگوان کی ستتی کی دیکھو سیدھی بات ہے گلتی کر لینا جیب کا سبح ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ گلتی کا احساس کر لو گلتی ہو گئی ہے اس کو سوکار کر لو اور کہہ دو پرابو گلتی ہوئی ہے انجان میں جان میں کیسے بھی ہو گئی لیکن اس گلتی کو دوارہ سے ہم ریپیٹ نہیں کریں گے بھگوان ایک نمبر کے بھولکڑیں سب بھول جاتے ہیں انہیں پچھلا یاد ہی نہیں لیتا یدی انہیں پچھلا یاد رہ جائے گا تو تیتر جنموں تک ہم لوگ ماب کرنے کے ادھکاری نہیں ہے اتنی گلتیاں ہوتی ہیں لیکن وہ تو دیالو ہے وہ بہت بڑا دیالو ہے وہ ہماری گلتیوں کے ابرتنا دھیان دیتا نہیں ہے تو کیت کی نام کے بھولنے کا نمستے نا تمی جنم نسپلم بھبدا گیا سبلم قریتام تا چھمیتام مکل وسم کیت کی نام کے بھولنے کا ہے نا تھا آپ کو نمسکار آپ کی آگیا کے کارن میرا تو جنم ہی بالکل بالکل نشپل ہو گیا ایتات میرا اپنات شما کریں میرا جنم سبل کر دیں جانے ان جانے میں ہوئے میرا پاپ جو ہوا ہے یہ آپ کے تو عشمن ماتر سے ہی کرپا سے نشٹ ہو جائے گا بھگون ہم نے تو ایسا سنا ہے جو آپ کا درسن کر لیتا ہے تو اس کے پاس تو پاپ ہی نہیں رہتے جو آپ کے سنم کھا جاتا ہے دیکھو کیا سندر بات کہی ہے تادرسم طوی درشٹے میں مِتھیاں دوسکو تو بھویت کیا سندر شلو کہے ہم نے تو سنا ہے کہ کوئی آپ کے سنم کھا جائے تو اس کے سمپن دوست سمات تو ہو جاتے ہیں پاپ سمات تو ہو جاتے ہیں بھولی رانت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو کیا ابھی بھی پاپی ہوں مجھے لگتا ہے گوشوامی نے سم مہ پران پورا پڑا تب ہی تو رامان میں یہ بھی چھوپائی لکھ دی کونسی جو بھگوان کہتے ہیں سن موکھ ہوئی جیب کو ہی جب رہی سن گوکھ ہوئی دیو کو ہی جب رہی جب کوٹی نا سیتا ہے سن موکھ ہوئی دیو میں موئی جاوہی سن موکھ ہوئی دیو میں موئی جاوہی جب کوٹی اگل نا سیتا ہے سن موکھ ہوئی دیو میں موئی جاوہی جن میں کوٹی اگل نا سیتا ہے یہ سوہم بھگوان رام جی نے یہ بات کہی ہے جو میرے سنمک کو ہی آ جائے تو اس کے سمپون اپراد ہیں جل کر کے سماتھ ہو جاتے ہیں گلتیاں ہی ہیں گلتیوں کا احسانس کیجئے روڑ بھگوان کو کہیے ہے پربو آپ ساتھ دیالو نہیں ہے کوئی پتا میں بھی اس میں ہی بولتے تھے آپ جیسا دیالو نہیں ہے کوئی مجھ جیسا اپرادی نہیں ہے کوئی کیا کریں ہماری عادت ہے اپراد کرنے کی اور تمہاری بھائمہیں چھما کرنے کی بھگوان ہم جیسے اپرادیوں کو بھی آپ چھما کر دیتے ہیں آپ کرپا پوروک انہیں معاف کر دیتے ہیں آرکیت کی پھول بھی رو پڑا اور اس نے کیا کہا آپ کو درشتے میں مجھے دوس کو ابھی بھی میرے اندر دوس رہے گا میرے اوپا تو درشتی آپ کی پڑ گئی تو بھگوان شنکر نے کہا کوئی دیوتا تو پوجا میں تجھے سویکار کرے گا نہیں کہ یہ ہے میرا وردان ہے یدی شبراتری کے سمیے پر میرے منڈپ میں تجھے پریوگ کر لیا جائے گا تو ایک ورس کی پوجا کا پھل تدقال پرابت ہو جائے گا اس لئے جب بھی شبراتری آتی ہے روئی میں کیوڑے کا اتر لگاؤ اور بھگوان کے منڈپ میں لگا دیو کیوڑے کا کیتکی کا فول مل جائے تو فول لگاؤ فول نہیں ملتا ہے تو روئی میں اس کا اتر لگاؤ اور پھر اس کو منڈپ میں لگا دیو یہ اس سے ورس بھر کی پوجا پرابت ہوتی ہے بھگوان شب نے یہ وردان دے دیا آنند ہو گیا اسوڑ نے کہہ پترو آج کا دن مہان ہے اس میں تمہارے دوارہ جو آج میری پوجا ہوئی ہے اس سے میں تم لوگوں کے اوپرات پرسند نہ ہوں اسی کارن آج کا دن آدمت دن ہوگا اور آج کے دن کو لوگ سو مہاراتری کے نام سے جانیں گے یہ بھگوان شب بولا کیا کہتے ہیں تشٹو مد مہابت سو پھوڑی آسمن مہا دینے دن میں تت تتہہ پنیم بھوشتی میں تمہاراتری تک کھاتا تک ریسہ محمد پریہ آر کے دتی مجھت پریہ ہوگی سو مہاراتری کی راتری کو برمہ اور وشنو نے پرثم عبشیک ان دونوں دیوتاؤں نے کیا بھگوان شنکر مہاردرہ عبشیک سے اتپرسند ہوتے ہیں آگے بیسے بردن آوے گا کن کن چیزوں کے دوارہ بھگوان شب کا عبشیک کرنا چاہیے سنکر کی پوجا بیوت پرکار سے کی جاتی ہے لیکن بھولے نات کو پرسند کرنے کے لیے یدی سب سے کچھ اور پرمساد نہیں ہے تو مہاردرہ عبشیک ہے نئی پنڈی لے کر آتے ہیں تو اس پر سب سے پہلے جل سے ہی عبشیک ہونا چاہیے کیونکہ جلدھارہ سبپریہ آپ اے من سوچنا کہ گھیسے نواد ہوگے تو مہاردرہ زیادہ پرسند ہو جائیں گے آپ دودھشے نوادے کو چھوٹی چھوٹی باتیں اور آپ بھول جائیں گے جب بھی آپ اپنے گھر میں نیا سیولنگ لے کر آتے ہیں تو پرثم عبشیک ہے وہ جل سے ہی ہونا چاہیے کیونکہ جلدھارہ سبپریہ اشیش مہا پران میں لکھائیں کہ بھگوان مہادیو کو جل سے عبشیک کرنے پر باپ بیٹے کا کلہ دور ہو جاتا ہے پت پتنی کے جھگڑے سماعت ہو جاتے ہیں گھر میں کسی بھی پرگار کا جھگڑا نہیں رہتا کلہ نہیں رہتا جل سے بھگوان کا عبشیک کرنے کا اتنا بڑا ماتم ہے اتنی بڑی مہم ہے ابھی ابھی ہمارے مد میں یمنا نگر سے سری سوسیل جی گھر آنا ہوا ہے مہیا بھی آئی ہے بیٹھئے آسرم کے ساتھ بڑی قریبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آسرم کی ایسے کوئی سیوا نہیں ہے جس میں سوسیل جی کا سہیو نہ ہو تالیوں کے ساتھ ان کا عدر کیجئے پچھلے سال ہمیں ان دنوں میں یمنا نگر میں تھے مارچ میں تھی کتھا بہت آنندہ ہے بڑے آنندہ ہے لیکن من بھرا نہیں ہے بڑا کارکرم تو یمنا نگر میں باد میں ہوگا تو وہ کہتا تو سہر سے اتنی دور پڑ گئی تھی تو سب لوگوں کا پہنچنا ہی بڑا مسکل ہو رہا تھا بیٹھے آپ پہنچو ہمارے مد میں سری سیارام جی گویل بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑی آدمی ہیں ابھی ہمارا 26 تاریک کو جنم دن تھا بہت لوگ آئے بڑے بڑے سند مہا فرس مہاتمہ آئے 26 تاریک کا پورا کا پورا بھندارہ کئی ہزاروں لوگوں نے بھوجن پایا وہ چیزیں تو اتنی بنی تھی جیسے سادیوں میں مینو تیار ہوتا ہے پورا بھندارہ سری سیارام جویل جی کی طرف سے تھا آنند یا آنند ہوا بہت یہ ہم نے وہاں اناؤنس بھی کیا تھا آپ پہنچیں ہیں میری پفتر بیاسپیٹ سے آپ کا بڑا آدھر ماں نے ایک بہت یہ کرا لگائیے بھل بھکت واتسل بھگوان کی سری حنمنت بھل بنت مہارات کی جے جے سری راہ دیشہ اب آپ وہیں پرسنگ میں آ جائیے یہاں کتھا چل رہی ہے کہ بھگوان شنکر ہیں بھگوان سیو ہیں وہ مہا رد راب شیخ سے اتی پرسند ہوتے ہیں اس لئے بھگوان کیا بولی سیو مہاراتری رتی کھاں تاں تیتھریں ساماما پریہ آج کی راتری کو سیو مہاراتری کے نام سے جانے جائے گا اور بھگوان شنکر کہتے ہیں جو شیو مہاراتری کو چار پہر کی میری پوجہ کرے گا اس کے اوپر میں آتے پرسند ہو جاؤں گا کسی بھی چیز کی کم ہی نہیں رہنے دوں گا سیو مہاراتری کو چار پہر کی پوجہ ہوتی ہے پوری راتوری سب کے بار ہم دلی میں تھے بڑا عزبت انشتان تھا پوری رات بھر پوجہ کرتے رہ سوہ تک آرتی سوہ ہوئی تھی چھ بجے پہ رات بھر پوجہ اس دن سیو مہاراتری تھوڑی لیٹ سرو ہوئی تھی نو بج کے چگون منٹ پر آئی تھی سیو مہاراتری پورا رات بھر پوجہ نہیں ہوگا چار پہر کی پوجہ یہ ہر سال کیا کرو اس سے بھگوان مہادے بڑے راجی ہوتے ہیں شنکر پر کالا تل چڑھتا ہے سنکر پر جو چڑھتا ہے بھولے نات کے اوپر گہوں چڑھتا ہے اسی گرنت میں لکھائیں بھگوان مہادے کے اوپر ایک لاکھ گہوں چڑھانے سے پروار کی بنس بردی نہیں رکھتی ایک ایک دانہ چڑھتا ہے گھر کے پانس سات لوگ اکٹھے ہو کر کے بیٹھ جاؤ اوپ نمش شوائے جبتے رہو ایک ایک دانہ چڑھاتے رہو ایک ایک دانہ ایک ایک دانہ چڑھاتے رہیے آنند ہو جائے گا اسی گرنت ہمیں یہ بات لکھئے آیوش بڑھانے کے لئے تل چڑھائے جاتا ہے یہاں تک کہ موم سابت بھگوان بھولی نات کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں کس سے کیا ملے گا یہ اس قطعہ میں آپ سنیں گے تو بھگوان بھولی نات کہنے لگے ہم اتی پرسند ہیں سوٹ شونکشیوں کو سابدھان کرتے ہیں کہتے ہیں سوٹ شونکشیوں کو سابدھان کرتے ہیں کہتے ہیں جو نرہار رہ کر کے بینا انکھائے ہوئے سیوراتری کو رات کو چار بار پوجا کر لیتا ابشے کر لیتا ہے بھگوان بھولی نات کیا کہتے ہیں بھگوان بھولی نات کہتے ہیں برس میکم نرنت رہا ان لوگوں کو پورے ایک ورس تک بھگوان کی پوجا کرنے کا پھل ایک ہی سیوراتری کی وجہ سے پرابت کر گا بھگوان مہادیو کی پوجا اب تین سو پینسٹھ دن کر کے جتنا پھل پرابت کرتے ہیں اتنا ہی بھل سو مہاراتری کو ایک راتری میں مہادیو کے چار عوشے کو پورے کرنے سے اتنے پھل کی پراتی ہو جاتی ہے وہ ایسا رہ پھل کیول سو مہاراتری کے پھل سے پراتی ہو جاتا ہے منوش تتکال ایک ورس کی پوجا کا پھل پرات کر لیتا ہے جیسے پون چندرمہ کا ودیش شمدر کی بردھی کرتا ہے اسی پرکار سے سو مہاراتری کی تتھی دھرم کی بردھی کرتی ہے اس سے ہمارا دھرم بڑھتا ہے لکھا ہے بھگوان کہتے ہیں کہ میں اس کا منگل نہیں ہونے دیتا جو شمہاراتری کا پھلاث کرتے ہیں ورد کرتے ہیں اور بھگوان مہادیو کا اتصاب مناتے ہیں سال میں ایک ائی تو وہ بڑی والی سوراتری آتی ہے تو اس لئے ہر ورس مہاراتری کو آپ ورد کیجئے بھلے آپ کوئی ورد نہیں کرتے ہیں تو بھی سوراتری کا ورد تو جرور کیجئے بھگوان شنکر کہتے ہیں کہ میں ان کے اوپراتے پر سنن ہو جاتا ہوں جو میری شیو راتری کا جوبرت کرتے ہیں بھگوان کہتے ہیں شنکر جی نے کہا ہے وقت سو پہلے میں جب جوتر میں استمبھ کے روح میں پرگٹ ہوا وہ سمیں مارک سیرس ماس میں آدھرہ نقشتر تھا مارک سیرس کے مہینے میں آدھرہ نقشتر تھا حتی ہے جو پرس مارک سیرس ماس میں آدھرہ نقشتر پڑے اور اس سمیں جی کوئی میرا درسن بھی کر لیتا ہے وہ کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ جو میرا درسن کر لیتا ہے میرا پوجن کر لیتا ہے اور تو میں کیا کہوں اس کو اس پوجا کا ایک گناہ نہیں کرونوں کرونوں گناہ پوجا کا پھل پرابت ہو جاتا ہے مارک سیرس کے مہینے میں آدھرہ نقشتر پڑے اور اس سمیں یدی بھگوان شب کی پوجا کر لی جائے بھگوان کا سنکر بھگوان شنکر کی پوجا کی جائے تو اسی گرنت میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقتی کو مرتو سے چھوٹکارم مل جاتا ہے مرتو کے شمے پر اسے کسی بھی پرکار کا کشت نہیں ہوتا درسنہ اسپرنہ دھیانہ جنتو نام جنم موچنم جنم موچن کارتا ہے مرتو سے چھوٹکارا پاو میں کانٹا لگے اتنا بھی درد نہیں ہوگا آدھرہ نقشتر پڑے مارک سیرس کے مہینے میں اور اس سمیں کوئی بھگوان مہادیو کابشیک پوجا کر لے شنکر جی کی تو کرپائی ادبوت ہے علم درسن ماترے نا پھلم تشمن دینے شبے عویرچنم چا ادھکم بھلم باچ ماں گوچرم تو وڑن ہے کہ شنکر کی پوجا کرنے سے لوگوں کی بانی سدھ ہو جاتی جو مو سے بول دے وہی ہو جاتا ہے جس کی بانی دوارہ برڈن نہیں کیا جا سکتا کہ سیو کی پوجا کا کتنا بڑا پھل ہے اگنی کے پہاڑ جیسا بھی یدی کسی کا پاپ ہو تو سیو لنگ کا درسن کرنے ماتر سے ایسے پاپ جل جاتے ہیں تو وڑن کیا گیا ہے انیک پرکار کے تیر تھے ہیں بہت تیر تھے ہیں تیر تھوں کی کوئی کمی نہیں ہے جس گھر میں بھگوان شنکر کے سیو لنگ کا پوجاں ہوتا ہے اس گھر میں سمپون تیر تھ چل کر کے آ جاتے ہیں وہ گھر تیر تھ میں ہو جاتے ہیں بہت لوگ سنگر جی کو چھت پر رکھ دیتے ہیں تپتے رو اوپر بیٹھے رو بیل پتر کے گروے میں چلو بیٹھو اوپر ہی بیٹھے رو مندر میں کیوں نہیں رکھتے ہو ایسے بھگوان مہادیو جو سر پرکار سے اپنے بھگت کے حتیسی ہیں وہ تو آنکھن کے تارے ہونے چاہیے آپ ناران کو پوجتے ہیں کھپ پوجیے کھپ پوجا کیجئے ہری ہر دونوں کو گھر میں رکھی ہری کے روپ میں شالرام اور ہر کے روپ میں نرمدشور بھگوان کو رکھی بھگوان نرمدشور جس کو دوسرے صدوے میں بان لنگ کھا گیا اور یہ بردان بھگوان سے انہیں دیا ہے کہ نرمدشور کے اوپر نیچے جہاں بھی چڑھا ہوا پرشاہ میرے بھگت کو لینے کا پورا کا پورا عدکار ہے اس لئے نرمدشور